اس وقت ہماری امت لسانی، علاقائی، مسلحی، ملی، وطنی بنیادوں پر منقسم ہے عربی زبان وہ ذریعہ ہو سکتی ہے جس کے ذریعے ہم دوبارہ انہیں امت وحدہ کے قالم میں ڈھالنے کا کام لے سکتے ہیں اگر یہ عوامی زبان بن جائے کیونکہ اصل میں تو یہ کام تھا عرب حکمرانوں کا، عرب سفارتخانوں کا، عرب انجیوز کا کہ عربی کے فروغ کے لیے کام کریں اگر انہوں نے نہیں کیا تو ہمارے علماء اور مدارس نے اگر یہ ذمہ داری اٹھائی بلکہ اٹھا لی ہے تو آپ دیکھیں کہ جب عوامی سطح پر یہ زبان پھیلے گی تو کیا ہوگا پوری دنیا کے مسلمانوں میں بھائی چارہ بڑھے گا آپ کے ہاتھ تجارت بڑھے گی آپ کے ہاتھ درس و تدریس کا نظام بہتر ہوگا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عربی اس وقت ایک اہم ٹول کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے کہ ہم جس کے ذریعے اس بکری عمد کو دوبارہ ہی لڑی میں پرو سکتے ہیں